جے نور کے مسلمان بھی یہاں پہنچے اور ان حضرات نے جمعیت العلماء کو اپنی یاد داشت پیش کی جناب امجد صاحب کے توسط سے وہ آئے اور ملاقات کی جے نور کے سلسلے میں پہلی امداد جمعیت العلماء کے تحت پہنچ چکی ہے انشاءاللہ ان حضرات کو بنیادی طور پر جو مدد اور تعاون چاہیے وہ حکومت کے سطح پر چاہیے اور ہمیں افسوس ہے کہ پہلے سترہ کی تاریخ دی گئی پھر بیس کی تاریخ دی گئی اور آج تیویس تاریخ ہے سپٹمبر کی لیکن آج تک بھی جے نور کے مسلمانوں تک امداد نہیں پہنچی ہم انتظار میں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ریاست کی جو حکومت ہے وہ فلفور جے نور کے مسلمانوں کے سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کرے گی اور جن لوگوں کے مکانات جن لوگوں کی دکانیں انہیں فلفور ان حضرات کو معاوضہ دے گی اور ان کے لیے راحت رسانی کا کام کرے گی اگر کانگریس کی یہ حکومت یہ اقدام نہیں کرتی ہے تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کو جن مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے وہ پریانکا گاندی وہ راہل گاندی وہ سونیا گاندی کے چہروں کو دیکھ کے دیا ہے اگر یہ ریاستی حکومت اس سلسلے میں اقدام نہیں کرتی ہے تو ہم یہ مسئلے کو ڈلی تک لے جائیں گے اور ہائی کمان کو مجبور کریں گے کہ وہ ریاستی حکومت کو اس سلسلے میں فیصلہ صادر کرے اور فلفور جہنور کے مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی املاک کے سلسلے میں بھی محافظہ ہو اور ان کے تحفظ کا بھی مکمل سامان ہو میں گزارش کرتا ہوں حکومت کے ذمہ داروں سے چیف منسٹر صاحب سے محمد علی شبیر صاحب سے جناب فہیم قریشی صاحب سے اور تمام کانگریس کے مسلم لیڈروں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے فلفور میدان میں آئیں آج تک افسوس ہے جہنور کو ایک مسلمان لیڈر نہیں پہنچا آج افسوس ہے کہ کوئی حکومت کا نمائندہ آج تک جہنور نہیں پہنچا کیا یہ غفلت ہے حکومت کی طرف سے کیا مسلمانوں کا خون ان کی املاک ارزاں ہو گئی ہے افسوس کی بات ہے آج جمعیت العلماء زلہ عادل آباد کے انتخاب کے سنسلے میں حاضری ہوئی تھی الحمدللہ بڑے خوشگوار ماحول میں جمعیت العلماء زلہ عادل آباد کا انتخاب عمل میں آیا اور صدر کی حیثیت سے ہمارے عادل آباد اور بوت کے ممتاز علی مدین حضرت مرانا عقیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا انتخاب ہوا جبکہ جنرل سگریٹری کے حیثیت سے جمعیت العلماء کے قدیم خادم حافظ افروز صاحب کا انتخاب عمل میں آیا نائبین صدور کے طور پر حضرت مرانا سلیم خان صاحب مددزلہو اوٹنور اور حضرت مرانا محمود صاحب مددزلہو حضرت مرانا مفتی عبدالکریم صاحب اچھوڑا کا انتخاب عمل میں آیا خازن کے طور پر حضرت مرانا عبدالعظیم صاحب مددزلہو کا انتخاب عمل میں آیا معاون خازن حضرت مرانا منیر صاحب رشیدی مددزلہو سگریٹری محترم حافظ وسیم صاحب مددزلہو اور پریس سگریٹری حافظ خزر یافعی صاحب مددزلہو کا انتخاب عمل میں آیا ماشاءاللہ بڑے اچھے ماحول میں یہ انتخاب مکمل ہوا انشاءاللہ اس کے بعد کاؤنسلنگ سنٹرز کے احتمام کے سلسلے میں بھی بات چیت ہوئی اور اللہ چاہا تو انشاءاللہ جمعتر علماء کے تحت کاؤنسلنگ سنٹر بھی شروع ہوگا